شکران یا ربی شکران یا دیت قلبی اور مزید اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن بٹنٹ کو پریس کرنا مت پھولیں آج جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ وظیفہ ہر حاجت کو پورا کروانے والا بہت مجرب عمل ہے بہت مجرب وظیفہ ہے جس کو کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کا ہر کام آسان ہو جائے گا بے شک کتنا بھی اٹکا ہوا کام ہو اللہ کے حکم سے اس وظیفہ کی برکت سے وہ آپ کا کام انشاءاللہ نکل آئے گا ہر مشکل حل ہو جائے گی اور ہر چیز انسان اللہ کی مدد سے انشاءاللہ اس وظیفے کے ذریعے سے لے سکے گا یہ وظیفہ ابو مسلم خلانے رحمت اللہ علیہ کا کون سا عمل تھا کہ جب انہوں نے یہ عمل کیا تو مردہ سواری کا جانور زندہ ہو گیا یہ عمل نہایت آسان ہے پہلے آپ کو ایک بہت بڑے بزرگ کا یہ عمل میں شیئر کرنے سے پہلے آپ کو جو یہ بزرگ ہیں ابو مسلم خلانے رحمت اللہ علیہ ان کا میں آپ کو واقعہ بتا دیتی ہوں ان کا نام ابو مسلم خلانی ہے انہوں نے اس عمل کے ذریعے اپنے مردہ سواری کے جانور کو زندہ کروایا اللہ کی مدد سے ابو مسلم خلانے رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ حج کے لیے جا رہے تھے کہ مقام پر پہنچ کر ان کی سواری کا جانور مر گیا بہت پریشانی ہوئی جو لوگ ساتھ تھے کہنے لگے حضرت آپ ہماری سواری لے لیں یا ہمارے ساتھ بیٹھ کر چلیں مگر وہ کہنے لگے آپ لوگ چلیں میں آتا ہوں پھر انہوں نے نماز کی نیت باندھ کر نماز شروع کی اور اللہ تعالیٰ کی طرح متوجہ ہو گئے اور نماز پڑھ کر اللہ سے رو رو کر دعا کرنے لگے تو اللہ پاک نے ان کی مردہ سواری کے جانور کو زندہ کر دیا اور وہ اپنے سفر پر اسی سواری کے ساتھ چل پڑے جب وہ ساتھی جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے دیکھا اور کہا کہ حضرت آپ کا جانور تو مر گیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جانور میرے اللہ نے زندہ کر دیا ہے میرے ایک عمل کی وجہ سے تو ناظرین کیا عمل کیا ابو مسلم خلان رحمت اللہ علیہ نے وہ کون سا عمل تھا جو انہوں نے کیا کہ ان کا مردہ جانور جو ہے مردہ سواری کا جانور ان کا جو وہ زندہ ہو گیا تو انہوں نے نماز پڑھی اور دل سے پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جانور کو سواری کے جانور کو زندہ کر دیا ہم بھی اگر دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے مسائل میں نماز پڑھ کر اللہ سے مانگیں تو اللہ پاک ضرور ہماری پریشانی کو دور کر دیں گے ہماری ہر حاجت کو پورا کریں گے نماز بہت بڑا عمل ہے ہر مشکل اور ہر پریشانی میں نماز کی طرف متوجہ ہو جانا گویا کہ اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جانا ہے اور جب رحمتِ الہی مددگار ہو جائے تو پھر کیا مجال ہے کسی پریشانی کی کہ وہ باقی رہے امید ہے کہ آپ کو یہ عمل پسند آرہا ہوگا لہٰذا اب میں بقاعدہ طور پر آپ کو جہ وہ عمل سمجھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اس عمل کے کرنے میں آسانی ہو کرنا آپ نے کیا ہے کہ دو نفل صلات الحاجت کی نیت سے آپ نے نفل ادا کرنے ہیں جب بھی آپ کو کوئی حاجت درپیش ہو یا کوئی مشکل آن پڑی ہو یا کوئی مسئلہ اللہ کی ذات سے حل کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دو نفل صلات الحاجت کی نیت سے نیت کرنی ہے اور عام نماز کی طرح آپ نے نماز پڑھنی ہے عام نماز کی طرح سے مراد کے جیسے آپ عام نماز میں جو بھی فصور فاتحہ کے بعد آپ تسپتے ہیں صورت وغیرہ پڑھتے ہیں اگر بڑی صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں تو سیم اسی طرح سے آپ اس کو ادا کریں گے اور اس کے بعد اسی طرح سے رکوز وجود اور تمام نماز جی طرح سے پڑھی جاتی ہے اسی طرح یہ نوافل ادا کرنے ہوں گے اس کا کوئی بھی خاص طریقہ نہیں ہے اور لیکن اس میں ایک شرط ہے اس نماز میں اس صلات الحاجت میں ایک شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جب یہ نماز نفل ادا کرنی ہے تو اس میں اعتقاد اور یقین اور اللہ کی ذات پر یقین کا ہونا جو ہے وہ لازمی ہے کیونکہ یقین نہ ہونے کی صورت میں آپ کا کام نہیں ہوگا تو جب آپ یہ عمل کریں گے تو اس بات کا یقین دل میں ہونا چاہیے کہ میرے تمام کام بنانے والا اللہ ہے میرے تمام کام صدھارنے والا اللہ ہے میرے تمام مسئلے حل کرنے والا اللہ ہے تو اگر اللہ نہ چاہے تو ایک ذرہ ایک پتہ بھی نہیں ہیل سکتا ہے لہٰذا عمل جب آپ یہ صلات الحاجت پڑھیں گے تو آپ نے اس کو یقین کے ساتھ کرنا ہے اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی جو ہے وہی عمل ہے کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جب کوئی عمر پیش آتا کوئی ضرورت پیش آتی تو وہ فوراں نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے اور اپنے صحابہ کو بھی تلقین کرتے تھے کہ نماز کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلقین کرنے پر صحابہ کرام کے ایمان کا اور اعتقاد کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک صحابی آئے اور نماز ادا کرنے لگے اور سلام پھیرنے کے بعد جب وہ چلے گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو مخاطب کیا اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا مانگنے آیا تھا تو تمام صحابہ کرام نے فرمایا کہ واللہ عالم ورسول عالم کہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں کہ یہ کیا مانگنے آئے تھے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے گھر میں نمک ختم ہو گیا تھا اور یہ اللہ سے نمک مانگنے کے لئے آئے تھے تو کتنی چھوٹی سی ضرورت کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر کہ جب بھی تمہیں کوئی مسئیبت آئے یا جو حاجت ہو تو تم اللہ سے مانگو تو اتنی چھوٹی سی حاجت کے لئے مسجد میں آنا اور اللہ سے نمک کا طلب کرنا ان کے ایمان اور اعتقاد کی ایک بہت بڑی دلیل ہے ہمارے ایمان ہمارے اعتقاد بھی ایسے ہی ہونے چاہئے کہ ہمیں چھوٹی سے چھوٹی ضرورت ہو بڑی سے بڑی ہماری حاجت ہو تو ہم اللہ ہی کی طرف رجوع کریں گے تو انشاءاللہ ہماری تمام ترحاجات اسی طرح سے اللہ پوری کرے گا جس طرح سے اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی اور ایمان والوں کی جس طرح سے اللہ مدد کرتے تھے اسی طرح سے انشاءاللہ آپ کی ضروریات بھی اللہ تعالی غیب خزانوں سے اسی طرح پوری کریں گے تو آپ اس عمل کو انتہائی اعتقاد اور یقین کے ساتھ یہ سمجھ کر کریں گے انشاءاللہ تعالی اس طرح سے اگر آپ کریں گے تو اللہ تعالی کی مدد آپ کے ساتھ انشاءاللہ شامل حال ہو جائے گی اور آپ کا یقین اور آپ کا اعتقاد تب ہی کامل ہو سکتا ہے جب آپ کو جو بھی ضرورت درپیش ہو جو بھی حاجت درپیش ہو تو آپ اللہ سے نماز کے ذریعے مدد حاصل کریں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو اس نماز میں اس نماز کی برکت سے اللہ تعالی آپ کی وہ تمام ترحاجات اللہ تعالی ضرور قبول فرمائیں گے جو آپ اللہ تعالی سے طلب کریں گے کیونکہ یہ نہایت آزمودہ اور مجرب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عزمائیہ ہوا صحابہ کرام کا عزمائیہ ہوا اور آگے تابعین تبہ تابعین کا عزمائیہ ہوا عمل جیسے ابو مسلم خلانی رحمت اللہ علیہ کا بھی میں نے آپ کو واقعہ ذکر کیا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ اس پر عمل ضرور کیجئے لہٰذا جو نماز ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے جس سے وہ بڑے سے بڑا میدان جیت سکتا ہے بڑی سے بڑی فتح حاصل کر سکتا ہے بڑے سے بڑا کام اللہ سکی مدد سے نکلوا سکتا ہے آج اس وظیفے کے ذریعے سے ایک پیغام بھی ہے کہ یہ جو وظیفہ ہے یہ صرف وظیفہ نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے نبی کے سنت بھی ہے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس وظیفہ کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ آپ کا جب آپ یہ وظیفہ آگے شیئر کریں گے تو ایک سنت زندہ ہوگی اور اس زمانے میں جب لوگ سنتوں کو چھوڑ چکے ہوں تو اس زمانے میں سنت کو زندہ کرنا جو ہے وہ حضور اکدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پہ سو شہیدوں کا سواب ملے گا تو ایک شہید کا اتنا درجہ ہوتا ہے تو آپ خود سوچیں جب آپ سنت کو زندہ کریں گے یا آپ کے ثروب کوئی اور لوگ جو ہے وہ سنت سواب جو آپ نے کیا پھر آگے جو بھی آپ کی توسط سے پھیلے گا انشاءاللہ تعالی آپ کے لئے وہ صدقہ جاریہ ہوگا اور اسی طرح سے یہ عمل پھیلے گا مسنون عمل کو پھیلانے پر انشاءاللہ آپ کو بہت بڑا عجر ملے گا تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں اور اگر آپ کومنٹ میں مجھے ضرور ریویو دیں کہ آپ کو میری کوشش کیسی لگی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ یا جو بھی آپ کا اس ویڈیو کے حوالے سے ریویو ہے وہ آپ مجھے کومنٹ میں ضرور دیجئے تاکہ میری حوصلہ اوضائی ہو اور آئندہ بھی میں ایسے وضائف ایسے عمل لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہو سکوں اور اگر آپ اس کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ مجھے کومنٹ میں لکھیں انشاءاللہ تعالی آپ کی کومنٹس کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا اور اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی ایسا وظیفہ کرتے ہیں جس کے کرنے سے آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے یا ہوا ہے یا آپ کے ارد گرد کوئی لوگ ایسا وظیفہ کرتے ہیں جس کے کرنے سے ان کو فائدہ حاصل ہوا ہے تو وہ بھی آپ میرے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ تعالی اس کی بھی میں ایک ویڈیو بنا کر آپ کے حدمت میں پیش کروں گی جو آپ کے لئے بسلت کا جاریہ بنے گی اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے خدمت میں پیش کی جا سکے شکریہ